اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو نام والے ہو مسلمان ہو تم یہ جو سودھ والا کام اس کو کائک لے کرتے ہو یہ لون کروانا سودھ پہ بیاج پہ اور اس میں تم کمیشن کھاتے ہو اس کا کام کرواتے ہو اس کی جو فائل ہے اس کو بنواتے ہو اور اس سے کمیشن اپنا کھاتے ہو تو اس نے کہا نہیں 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 میں سودھ تھوڑی نہ کھا رہا ہوں میں تو اس کا جو لون ہے میں اس کا لون کروانا رہا ہوں اب وہ لون اپنا لے رہا ہے تو وہ سودھ دے گا تو وہ جانے بھائی وہ اپنا کئی اور سے کام چلا لے وہ کہے کے لئے وہ لون پاس کروانے کے لئے ہمارے پاس آتا ہے اگر کوئی بھائی وہ مسلمان ہے اور وہ اگر سودی لون اگر کرانے کے لئے اس کے پاس آ رہا ہے تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے وہ تو جا کے بینک میں جا کے سیٹنگ کر کے جو لون ہے اس کو کروارا ہے اس میں ہماری کیا غلطی ہے ہم نے تو لون کروا دیا اس کا ہم نے اپنا جو کمیشن ہے دوڑ بھاگ کا وہ لے لیا اب وہ بینک کو سود دے گا وہ جانے وہ گنے گار ہے ہم سے کیا مطلب تو آئیے آج میں ایسے لوگوں کے لئے ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی سخت حدیث ہے جو لوگ سود دکھاتے ہیں اور سود میں کہیں نہ کہیں انوال ہیں چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو ان کے تعلق سے کیا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4093 اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ سود کو لینے والے دلانے والے لکھنے والے کام کرانے والے یا سود کا جو اس کا گواہ ہے گواہ بننے والے وہ سب کے سب ایک برابر گناہ گار ہیں تو بھئیہ جو بھی لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں کہ وہ جو کشٹمر ہوتے ہیں خاص طور پر جو یہ مسلم کشٹمر ہوتے ہیں تو مسلم کشٹمر کا وہ سودی لون کروانے کے لیے ان سے کمیشن لیتے ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ کا لون کروا دیں گے تو اتنے روپے ہمیں دے دینا ہم تمہارا لون پاس کرا دیں گے تو گویا وہ بھی سود میں انڈائریکٹ انوال ہے کیونکہ وہ سودی لون کروا رہے ہیں وہ بھی برابر کے گناہ گار ہیں اس حدیث کی روشنی میں تو انہیں کوئی اور کام اپنا اسٹارٹ کرنا چاہیے اگر کمیشن ہی کھانا ہے تو حلال چیز میں کھائیں یہ جو سود ہے جو پہلے سے حرام ہے اس میں کمیشن کھانا تو یہ کمیشن بھی ان کا ایک طریقے سے حرام ہو گیا اللہ سبحانو تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ملکِ توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ